بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستانیہ کا نام دوئے یا کنستائین بڑی حبر جانگیر خاندرین نے مسلم لیگ نون جوائن کر لی شباز شریف کا بڑا بیان سامنے آ گیا اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے خبریں اور خبروں کی تفصیلات کیا ہیں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پیارے پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو لکھیں پاکستان زندہ بات پاکستان فوج زندہ بات پاکستان آرمی زندہ بات اس ویڈیو میں یہ تمام چیزیں ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل سبکرائب کریں سال اگر نوٹفکیشن ملے کمیٹ کو دبائیں تاکہ جو آنے ورے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں سوشل میڈیا کے اوپر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جانگیر خان ترین نے ہاتھ ملا لیا ہے اور جانگیر خان ترین جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جوائن کرنے جا رہے ہیں اور وہ جوائن کر چکے ہیں اب عمرہ حان صاحب کے جو راہے ہیں وہ جانگیر خان ترین سے جدا ہو چکی ہیں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں اور خبروں میں کتنی صداقت ہے شباہ شریف کا بڑا بیانت کیا سانے آیا ہے اور ہلے چانگردو میں کیا ہونے جا رہا ہے اب سنیے گا سب سے پہلے میں شباہ شریف کا بیانت جہاں پر شامل کا لیتا ہوں شباہ شریف کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں اور طیبی عملے کو فوری افاسی کٹس کی فرامی بہت ضروری ہے شباہ شریف پاکستان مسلم نون کے صدر اور قائزے اس بے اختلاف شباہ شریف نے ڈاکٹروں اور طیبی عملوں میں کرونا وائرس کی تشغییز پر تشویش کا اظہار کیا ہے ملک میں کرونا کے اخلاف جنگ کی فرنڈ لائن پر موجود ڈاکٹر اور طیبی عملہ افاسی کٹس نہ ہونے کے باعث ملک وائرس کا اشکار ہو گیا ہے ملتان اور کراچی میں ڈاکٹرز اور دیگر پیرامیڈکا سٹاپ میں کرونا وائرس کی تشغییز ہوئی ہے جس پر قومی سملی میں قائدے اس بے اختلاف شباہ شریف نے تشویش کا اظہار کیا ہے اپنے بیان میں شباہ شریف کا کہنا تھا کہ عکومت عوام کے علاہد کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور عکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن ادا کر رہی ہے جو عکومت کی ذمہ داری ہے وہ اپوزیشن ادا کر رہی ہے جبکہ پنجاب عکومت اپنی ذمہ داریاں انجاب دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر اور تیبی عملے میں کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی شہرہ پرشان کن ہے اور تیبی عملے کے کرونا وائرس میں مطلع ہونے سے افاسی کٹس کی فراہمی کے لیے عکومتی دعوے کی جو قیقت ہے وہ سامنے آگئی ہے ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر اور تیبی عملے کو فوری افاسی کٹس بہت ضروری ہیں حکومت پر مسلسل ضرور ڈالا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر اور تیبی عملے کے لیے افاسی لباس اور دیگر صلحات فرام کی جائیں خیال رہے کہ ملک میں کرونا وائرس سے اب تک اٹھاسی افراد کی جنبا جو افراد ہیں وہ جنباک ہو چکے ہیں متاثرہ مریضی اقتطاعت پانچ ہزار سے زائد ہے ملک وائرس سے جنباک افراد میں ڈاکٹر بھی شامل ہیں جو موزی مرز کے خلاف جنگ کرتے ہوئے خود شکار بن بیٹے اور وہ شہادت کے رتبے کے اوپر وہ فائز ہوئے شہواز شریف نے یہ بیان جاری کیا اس بیان میں انہوں نے کہا کہ جو حکومت ہے ان کے جو دعوی ہیں وہ سارے درے کے درے رہ گئے ہیں حکومت رہے کسی قسم کے جدہیں بھی سارے جدہیں بھی دعوی کیے تھے وہ عمران صاحب کی قسمت کے وہ غلط دعوی تھے یہاں پر شہباز شریف نے ایک سچ بولا ہے وہ سچ میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈاکٹروں اور طبیعی املے کو فوری افاظتی کی فرامی بہت ضروری ہے شہباز شریف یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران صاحب عمران خان صاحب بات کر رہے تھے کہ نواز شریف اور نواز شریف جو ہیں انہوں نے جتنا بھی پاکستان میں پیسہ لگایا وہ صرف سے سڑکوں کے اوپر لگایا انہوں نے ڈاکٹر کے مطلب یا پھر پاکستان کی جو عمام ہے ان کی صحت کے اوپر انہوں نے بالکل بھی دیان نہیں دیا تھا جب ان کی اکومت ہوا کرتی تھی تو جب ان کی اکومت ہوا کرتی تھی تو بجائے اس کے اوپر دیان دے رہے کہ یہ میٹرود بناتے رہے ہیں یہ اونی لائن بناتے رہے ہیں جو بنیادی صحت کے سولتے تھے وہ تو انہوں نے دی نہیں ہے اچھا انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ اکومت کا رول نہیں باہر رہی ہے اور اکومت جو ہیں وہ ان کے جتنے بھی دعوے تھے وہ درے کے درے رہ گئے ہیں اور اکومت جو ہے وہ فلاپ ہو چکی ہے یہاں پر شباز شریف سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ شباز شریف صاحب آپ جب سے آئے ہیں پاکستان آپ نے تو پہلے انیس دن کرنٹینیا سینٹر میں گزارے اور انیس دن کے بعد جب باہر آپ نکلے تو اس انیس دن میں آپ نے پہلے پانچ ہزار ماس جو تھے وہ اس کی بڑی کھیپ روانہ کی اور اس کے بعد آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا کوئی چیز ایک چیز مجھے بتا دیں جو آپ نے دی ہو اور آپ کہتے ہیں آپ نے تو اتنا بھی کہا کہ جو بارہ دار پر لوگوں کو مر رہے ہیں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے حکومت جو ہے وہ اس بیماری کو پھلا رہی ہے اور مترم جو لوگ بھوک سے مر رہے تھے کیا عمرہ صاحب ان تک بارہ دار پر نہ بچاتے آپ بارہ دار پر کی سیاست کو لے کر رونال شروع ہو پڑی ہیں اور بارہ دار پر یہاں پر جو ہے وہ آپ کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے آپ یہاں پر سیاست کیا لے کے لیے آئے تھے کیا یہ سیاست نہیں کے لیے جا رہی آپ کہتے ہیں اکومت کام ہو گئی ہے اور مترم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور قائد اس بیگ لاف صاحب اور اپوزیشن لیڈر صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کی ذمہ داری تھی حکومتی حکومت میں آپ حصے دار ہیں کیا آپ حصے دار نہیں ہیں کیا آپ کو مجھے بتائیں کوئی مسلم لیگ نون کا جو مرکر ہے سپورٹر ہے یا نون لیگ سے ہے یا پھر کوئی ایم ایم پی ای میری ویڈیو دیکھتا ہے تو مجھے اس چیز کا جواب دیا جائے اگر آپ حکومت کا حصہ نہیں ہے تو اپوزیشن سیٹ پر کیوں بیٹھے ہیں بتایا جائے ہمیں بتایا جائے کہ آپ اپوزیشن سیٹ پر کیوں بیٹھے ہیں اپوزیشن لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ عوام کی آواز اکمانو تا پچھانا اگر اکمان نہیں کرتے تو پھر وہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ چر کر رہے اور اپنے جو پیسے ہیں اپنے پیسے لگائیں آپ بھی اس ایمانو سے تنہائے لے رہے ہیں اگر نہیں لے رہے ہیں اگر نہیں ہیں تو اپوزیشن سے رضائل کر جائیں امراہ حان صاحب بارہ بارہ آزار پر لوگوں کی گھردہ پچھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کم افناب ہو چکی ہے جو دعوے ہیں وہ درے کے درے رہ گئے ہیں امراہ حان صاحب نے جتنی بہتنی تھی کہ سال لوگوں کے گھروں تک یہ چیزیں پچھائی جس مرضی طریقے کے سال پچھائے بارہ بارہ آزار پر میں نے آپ کی جتنی بھی دورے کو متا میں نے تو یہ کام نہیں دیکھا نہ اس طرح کا کام پہلے ہوا تھا اس طرح کا بڑا کام پاکستان کی تاریخ میں پہلے بار ہوا ہے آپ کو پتا چل گیا ہے کہ جن 12 ملینز یعنی کہ بارہ ایک لاکھ ایک سوری ایک روڑ بیس لاکھ ایک روڑ بیس لاکھ جتنا بھی خاندان ہے جن کو یہ رکوم ملی ہے وہ تو اب نیکس عمران صاحب کو ووٹ دے گا جو بینزی رنگل سپورٹ سے پیسے لیا کرتے تھے ان میں پیپلز پارٹی کے لوگ موجود تھے اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ شامل تھے اب جو ان کو بارہ زار پر ملے ہیں اس حالت میں ملے ہیں جب کرونا نے ان کو جگڑا ہوا تھا تو کیا اب وہ شکر ادا نہیں کریں گے انہوں نے نیکس وٹ کر عمران صاحب کو ووٹ ڈانی ہے یہ میں یہاں پر بیٹھا ایک بڑا تذیعہ بھی دے رہا ہوں اور میں ابھی سے ہی بتا رہا ہوں کہ دوزار تئیس میں اگر انشاءاللہ یہ دنیا رہی تو اگر یہ وائرس ختم ہوا تو کیونکہ کچھ نہیں پتا کہ کب ہوگا یہ ختم تو جب یہ وائرس ختم ہوگا تو دوزار تئیس میں تو یہ لوگوں نے عمران صاحب کو ووٹ ڈانی ہے کیا ایک روٹ بیس لاز جنہوں نے یہ پیسے لیے ہیں جن کو اب یہ ضرورت ہے کیا آپ کل وہ اٹھیں گے کیا وہ آپ کو ووٹیں ڈانیں گے یہاں پر آپ کو اپنے نیکس سیلیکشن ہی پڑی ہوئی ہے اور نیکس سیلیکشن کی آپ کی تیاریاں ہیں اور آپ یہاں پر اپنے نیکس سیلیکشن کی تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور جو سب سے بڑی چیزیں جو میڈیا نے پلائی کہ شباز شریف جو ہیں وہ یہاں پر کوئی وزریعظم بنے آگئے ہیں عمران صاحب کی جو سیڈ ہے وہ جانے لگی ہے اور اگلے چند گھڑے جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں انیس دن تو ہو گئے ہیں آپ کو یہاں پر آئے ہوئے آپ نے کیا گیا پاکستان کے لیے مجھے اس جیس کا جواب دیا جائے جنگیر خان ترین جنگیر خان ترین جب سے چینی مافیا جب سے آٹا مافیا اور جب سے یہ جو بڑی کرپشن جو ہمارے صاحب نے نکل کر آئی اور پچیس سپریل امت کرے گی اور عمران صاحب جو کریں گے تو وہاں پر کوئی چیزیں ہمارے صاحب نے نکل کر آئی ہیں اس میں جو سب سے انٹرسٹی چیز جو ہمارے صاحب نے نکل کر آئی ہے وہ مسلم لیگ نون کا رویہ نکل کر آیا ہے جنگیر خان ترین کے بارے میں مسلم لیگ نون کے جو سوشل میڈیا سیل ہے وہاں سے خبریں پھلائی جا رہی ہیں کہ جو جنگیر خان ترین ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو ایرباد کہہ دیا ہے انہوں نے عمران صاحب کو الویدہ کہہ دیا ہے اور وہ نیکس پی ایم ایل نون جوائن کرنے جا رہے ہیں وہ ان کے عمران صاحب کے ساتھ اقلافات پیدا ہو چکے ہیں اور عمران صاحب کو اب جو جنگیر خان ترین ہیں انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون جوائن کر لی ہے کیا ایسا ممکن ہے کیا اتنے ہی زیادہ اقلافات پیدا ہو چکے ہیں جتنا میڈیا بتا رہا ہے جتنا یہ سوشل میڈیا سیلس بتائے جا رہے ہیں کیا ایسا ممکن ہے اور کیا اگلے چند آنے والے گردوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اب ذرا سنیے گا یہ خبریں بلائے گی ہیں مسلم لیگ نون کی جو میڈیا سیلس ہیں وہاں پر یہ سے یہ خبریں چل کر ہمارے سامنے آئی کے جنگیر خان ترین نئے پیڈی آئی کو چھوڑ دیا ہے تو ایسی جتنی بھی خبریں ہیں ان میں رتی برابر بھی صداقت نہیں ہے عمرہ حان صاحب اور جنگیر خان ترین نے جنگیر خان ترین نے بقیادہ لائف شو میں اس چیز کو انہوں نے ایکسپٹ کیا تھا کہ میرا اور عمرہ حان صاحب کا جو پہلے والا یعنی کہ فرینڈشپ جو ہماری دوستی تھی اس میں اتنا زیادہ اب اتنی دوستی تو نہیں رہی اب وہ والا جو میرا ان کے ساتھ رشتہ تھا وہ تو نہیں رہا لیکن میں عمرہ حان صاحب کو نہ چھوڑ رہا ہوں نہ چھوڑنے کا سوچتا تھا نہ میں چھوڑنے کا سوچ رہا ہوں اور نہ میں چھوڑوں گا انہوں نے کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ تھا ہوں اور رہوں گا عمرہ حان صاحب کے ساتھ میرے جو ترکات ہیں وہ خراب اس وجہ سے ہوئے کیونکہ ایک شخص ہے عظم خان جو کہ عمرہ حان صاحب کے ساتھ ہوتا ہے تو اس عظم خان کی وجہ سے میرے اور عمرہ حان کے درمیان درارے پڑی اور عمران صاحب کے اور علیم غان کے درمیان درادے پڑھ رہی ہیں اور وہ جو عظم غان ہے وہ یہ درادے جو ہیں وہ پڑھوا رہا ہے تو اصلی گیم تو وہ کہہ رہا ہے ہمارے درمیان جتنی بھی خبریں جو میڈیا ہائی کریٹ کر رہے ہیں ایسی کوئی خبریں نہیں ہیں نہ میں پیڈی آئی کو چھوڑ رہا ہوں اور نہ میرا ارادہ ہے کہ میں کسی نیکس پارٹی کا حصہ بنوں یا میں کوئی وہ تو کہتے ہیں کہ اگر میں پیڈی آئی کو چھوڑ بھی دوں گا ان کیس تو میں کسی نیکس کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں بنوں گا میرے بارے میں یہ خبریں نہ بلائیں کہ میں اٹھوں گا اور مسلم لیگ نوم کے ساتھ ہاتھ ملا لوں گا اور عمران صاحب کے پیٹ پر چھوڑا گمتوں گا تو ایسی جو ہیں وہ تمام خبریں جو ہیں وہ غلط ہی اور غلط ہیں تو جو جنگیر خاندرین ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہی ہیں اور جو اگلے چند گھنٹے ہیں اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اگلے چند گھنٹوں میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ سترہ اپریل جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے ان کیس کہ اگر عدالتیں کھل کی تو عدالتیں کھلنے کی صورت میں جو شباہ شریف ہیں ان کے جو نیم میں کیسی چاہ رہے ہیں وہ اگر پھر کھلنے جا رہے ہیں اور پچیس سپریل میں جو شباہ شریف ہیں وہ زیادہ برے طریقے ایک ساتھ پسنے جا رہے ہیں تو شباہ شریف کے لیے جو ٹائم ہے وہ ساتھ ہونے جا رہا ہے اور جو عمران حضرت کے اوپر جنہی بھی مشکلیں آئی ہوتی وہ مشکلیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ جو اس ٹائم جو سب سے بڑی مشکل ہمارے پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے وہ ہے کرونا وائرس انشاءاللہ یہ وائرس جلد ختم ہوگا ویڈیو اپس آدھانی سوڑ میں ویڈیو کو لائک چینل سبکرائب نیکس ویڈیو تک نہیں دے جائے اپنا ہونے پہروں کا بسر خیال رکھی کا زواں میں یاد رکھی کا اللہ حافظ پر ساندھی دا بات پر ساندھ پر ساندھ پر ساندھ پر ساندھ پر ساندھ دا بات